بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین محترم ایک پتہ پھر آپ سب احباب کو میں اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدین کہتا ہوں سامین محترم اگر آپ بھی پومی گرانٹ کے پودے سیٹ سے گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیشن والی ہوگی تو سامین محترم یہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ میرے پاس دو پلانٹ ہے جن کو میں نے سیٹ سے گروہ کیا ہے اور سیٹ کم لگائے تھے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ آپ کس مہینے میں انار کے پودے جو ہیں وہ سیٹ سے گروہ کریں تو وہ بہتر ان کی نشنما ہوتی ہے تو سامین محترم جب بھی آپ نے پومی گرانٹ یعنی کہ انار کے پودے سیٹ سے گروہ کرنے ہیں تو مارچ کے شروع میں آپ نے ان کے سیٹ کو لگا دینا ہے مارچ کے مہینے میں آپ سامین محترم کسی بھی وقت پورے مہینے میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ جلدی ان کی نشنما شروع ہو جاتی ہے پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر ان کے سیڈ جو ہیں وہ گروہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں سیڈ نکالنے کا طریقہ تو آپ جانتے ہیں ان کا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو میں نے ان پورٹ میں دو تین سیڈ لگائے تھے اور ما شاء اللہ سب ہی گروہ کر گئے تھے لیکن میں نے ایک ایک پودا رکھا ہے تاکہ ان کی اچھی گروہ تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ دو مہینے کا پودا ہے اور اس کی گروہ تو دیکھ لیں کتنی اچھی ہے یہ مارچ کے شروع میں گروہ ہو چکا تھا میں نے مارچ سے پہلے اس کے سیڈ لگائے تھے تو اس کی گروہ دے لیں اور یہ میں نے مارچ کے وسط میں لگایا تھا سیڈ تو اس کی بھی گروہ تھا اچھی چاہ رہی ہے ما شاء اللہ نئے لیف آ رہے ہیں سامین مہتروں آپ نے انار کے پودے گرمیوں میں ہی گروہ کرنے ہوتے ہیں یہ جو ہے مارچ پریل کا مہینہ بیسٹ مہینہ ہے ان کو گروہ کرنے کا اس مہینے میں ان کی کافی اچھی گروہ چلتی ہے سردیوں میں یہ جو زیادہ تھندک ہیں ان کو برداشت نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے پوٹ میں یہ سیڈ لگائے ہیں تو ڈیکٹ جہاں پر سورج کی روشنی پڑتی ہو وہاں پر آپ نہ رکھیں کیونکہ یہ جو پلاسٹک بیگ ہوتا ہے یہ زیادہ نمی کو برقرار نہیں رکھ پاتا سورج میں اور ان کی روٹس جلنے کا خدشہ ہوتا ہے اور آپ نے پانی کا خاص خیال رکھنا ہے صبح شاہ میں ان کو تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہنا ہے اور ہلکی سے آپ کسی اوزار یا پتری کی مدد سے آپ اس کی جو مٹی ہے اس کو نرم بھی کرتے رہیں اور اس سے سامین مہتروں آپ کے جو پودے ہیں بڑی اچھی گروت ہوتی ہے اور سامین مہتروں جب یہ تین سے چار مہینے کے پودے ہو جائیں جب گرمی کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ جائے یعنی کہ سامن بادوں جلائی اگست میں آپ ان پودوں کو شفٹ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پودا جو ہے ماشاءاللہ اور ایک دو مہینے کے اندر شفٹ کے قابل ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر و شکریہ